میں آپ سے ملتمس ہوں جام سپیکر اور آپ کے ذریعے اس ایوان سے کہ آئیں مل بیٹھیں اور قانون کے حکمرانی آئین کے حکمرانی انصاف پر مبنی معاشرے کے لیے آئیں بیٹھیں اور وہ فیصلے کر جائیں کہ آئندہ آنے والی نصریں ہمیں کوشی نہیں بلکہ ہمارے حق میں دعا کریں جب ہم اپنی قبروں میں ہوں گے جام سپیکر کیونکہ آج شرافت کا مقابلہ بدماشی سے ہے آج جمہوریت کا مقابلہ فاشزم سے ہے اور آج میں آپ کو گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اسی طرح معاملات رہے تو پھر وہ دن دور نہیں خاکمتن کے ہمارا مستقبل جو ہے وہ تاریخ ہو جائے گا لہٰذا جو یہ وقت ہے اس کو غنیمت جانیں جام سپیکر اور اس کے لیے ہمیں اپنی استعمائی دانش سے اور استعمائی حکمت عملی سے ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا نام سپیکر حقیقت یہ ہے حقیقت یہ ہے میں آپ کو انتہائی درد دل سے کہہ رہا ہوں کہ جو جتھوں کے ساتھ عدلیہ کو بلیک مل کرتا ہے اور جو آئین کو نہیں مانتا قانون کو نہیں مانتا عدالت کے آگے سرنڈر نہیں کرتا اس کی آج بدقسمتی سے اس کی پذیرائی ہے مجھے بتائیں جانب سپیکر کہ اس ملک میں طول و عرض میں مہران کی وادیوں میں پہاڑوں میں میدانوں میں کتنے لاکھ قیدی ہیں جن میں ہزاروں ایسے ہوں گے جن کے خلاف غلط مقدمے بنائے گئے ہوں گے جن کے خلاف اپنا ماں کی انتظامیاں یا پولیس یا آپس کی جو رائیولری ہے اس کے بایے سے غلط ایف آئی آر درج کی گئی ہوں گی اور وہ آسمانوں کی طرف دل رات وہ رو رو کے دعائیں کرتے ہیں کہ ہمیں غلط مقدموں میں ڈالا گیا ہے کتنوں کی بیل ہوئی جانب سپیکر کتنوں کی زمانت ہوئی ہے آج ایک شخص رات کے گیارہ بجے عدالت کھلتی ہے زمانت ہوتی ہے صبح عدالت کھلتی ہے زمانت ہوتی ہے دوپہر عدالت کھلتی ہے زمانت ہوتی ہے جانب سپیکر یہ وہ اترازو ہے جس کا جکاؤ صرف ایک سائٹ بچھرا گیا ہے یہ زیادہ دیر یہ صورتحال یہ امبنز یہ نہیں رہ سکتا جانب سپیکر اس کی کریکشن انتہائی ضروری ہے اور فوری ہونی چاہیے میں یہ ارز کروں گا جانب سپیکر کہ آج ہمیں الیکشن کمیشن نے تیس اپریل کا فیصلہ دیا اور کہا کہ جو حکومت پاکستان ہے جو یہ کہا ہے کہ کیپی میں دیشت گردی کا بہت خطرہ ہے اور یہ دوبارہ سر اٹھا رہی ہے اس کے لیے سیکیورٹی ایجنسیز اس کے پر معمور ہیں لہٰذا یہ سیکیورٹی معایہ نہیں کی جا سکتی فیل وقت جو ایک بڑا جائز مطالبہ ہے نام سپیکر کون الیکشن سے وہ کون چیف پریٹیکل پارٹی ہے جو الیکشن سے بھاگے گی وہ سیاسی پارٹی ہے نہیں جو الیکشن سے بھاگ جائے ہم نے تو ان سب نے اس زمانے میں الیکشن سے فیس کیے جب جنوبی پنجاب میں پکڑ پکڑ کے لوگوں کو دھکے دے کر اور ان کو پی ٹی آئی کے دوبھٹے پینا کر ان کو وہاں پر بجوائے جا رہا تھا ہم تو اس وقت بھی الیکشن سے پیچر نہیں ہٹے تھے جام سپیکر کیونکہ یہ الیکشن جو ہوتا ہے یہ حسن ہے جمہوریت کا لیکن اگر آج ملک کے اندر باقاعدہ ایک جنمن ایک تھرٹ دوبارہ آ گیا ہے جس کے بارے میں میں نے ابھی بات کی آپ سے جام سپیکر اور اس کے ساتھ صوبہ سندھ کے جنمن اترازات ہیں سینٹرز کے اوپر ایم کوئم کے جنمن اترازات ہیں سینٹرز کے اوپر بلوشستان آج مجھے فاتا کا مجھے ایک ڈیلیگیشن ملا اور ان نے مجھے کہا کہ شہواز شریف اگر سینٹرز صحیح نہیں ہوں گے تو ہمارے جو جائز ضروریات وہ کہاں سے پوری ہوں گی تو یہ وہ حالات تھے جن کی بنا پر جام سپیکر یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم الیکشن کمیشن کو یہ جو فیکٹ بجوا دیں فیصلہ کرنا ان کا کام ہے اور یہ فیصلہ میں نے نہیں کیا یہ کابینہ نے کیا ہے تو جو ہمیں یہ درست دیتے ہیں کہ جناب کابینہ سے فیصلے کروائیں خود بھی آپ اپنی کابینہ سے فیصلے کروائیں میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ آئین اور قانون کی حکمانی سے ہی ملک بنتے ہیں انتخابات سے ہی جمہور کی آواز سامنے آتی ہے لیکن جتھوں کے ذریعے عدلیہ کو بلیک میل کر کے زیرے بار کر کے اگر ایسے فیصلے کروائے جائیں گے جس سے کہ خدا نہ خواستہ پاکستان کو نقصان پہنچا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا جناب سپیکر اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ شخص جو جناب سپیکر چاہے وہ کشمیر کانفرنس ہو چاہے وہ فارٹف کو پر کانفرنس ہو چاہے وہ کووٹ کو پر کانفرنس ہو چاہے وہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کی معاملات ہو اپکس کمیٹی کی میٹنگ ہو اس میں وہ شخص تحکمانہ انداز میں پایا حکارت سے تمام دعوتیں ٹھکرا دے اس سے کیا بات ہوگی وہ شخص پتھر کا دل ہے اس میں نہ اس میں پاکستانیت ہے میں آپ کو آج بتا رہا ہوں پھر میں نے یہی کہا تھا آپ کو آج سے چھے منہ پہلے اپنی دل میں نے کبھی ایسی بات نہیں کی تھی کسی چک کے بارے میں اپوزیجن نے غلطی ہم سب سے ہوتی ہیں کبھی غصے میں کبھی بات نکل جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے بھی حکم ہے کہ غصہ سے پریز کرو اگر ہو جائے تو معذرت کر لو معافی مانگ لو یہی انسانیت ہے یہی بڑائی ہے یہی شرافت ہے یہی جمہور ہے یہی طریقہ ہے دنیا میں رہنے کا تو اگر کوئی ایسی کبھی بات ہو جاتی ہے تو آدمی معافی مانگ لیتا ہے لیکن میں آج پھر بلا خوف تردید کہنے چاہتا ہوں کہ عمران نیازیز اس کا نام ہے وہ تاریخ کا سب جو بڑا فراوڈیا ہے تشریف رکھیں پلیس نہیں جناب آپ جاری رکھیں پرائیم رس سب یامیس پیکر اگر میں اس کی اس کا جو کنورس میں اس کا بتا دیتا ہوں آپ کو کہ اگر وہ اتنے ان کو درد تھا قانون کی حکمانی کا اور مل بیٹھ کر معاملات کو تیک کرنے کا اور پاکستان کے جو وسیط اور مفاد اس کا ان کو اگر خیال تھا تو پر جناب سبیکر وہ شخص جو دن رات جو دن رات جو ریاست مدینہ کی چار سال بات کرتا رہا اب جب سے توشہ خانہ کا واقعات ہوئے ہیں اور خانہ کعبہ کی موڈل کی گھڑی جو انہوں نے بیچ دی جو محبتوں کا توفہ تھا ہمارے دوست مموالک کے سربران کا تب سے ریاست مدینہ کی جو گردان انہوں نے نہیں کی تو اگر ان کو اتنا احساس تھا یا ان کو تعلیم یا علم تھا ریاست مدینہ کا تو پھر مل بیٹھ تھے میں نے جو سارے واقعات گنائے ہیں تو پھر مجھے آج اس طرح کی مجھے بات نہ کرنی پڑتی لہذا انہوں نے سپیکر جو ریاست مدینہ کے نام لے کر قوم کو دھوکا دے اور جو دوسروں کو چور اور ڈاکو کہے اور خود خانہ کعبہ کی موڈل کی گھڑی کو ایک فراوٹ طریقے سے بیچ دے جو عدلیہ کی توہین کرے جو انصاف کو نہ مانے جو قانون کو نہ مانے جو آئین سے نہ مانے اس سے بات نہیں ہو سکتی اس سے بات نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ پوری قوم کے سامنے آئے اور قوم سے معافی مانگے کہ میرا جو ماضی جو رہا ہے وہ واقعی پاکستان کو اس سے زوف پہنچا ہے پاکستان کو انصاف کو زوف پہنچا ہے جمہوری کو زوف پہنچا ہے آئین کو زوف پہنچا ہے میں پوری قوم سے معافی مانگتا ہوں تو یقینا پھر ہم سب مل بیٹھیں گے اور مل بیٹھ کر ایک مشروع کر لیں گے اور اس کے بعد ہم تیہ کر لیں گے کیونکہ جمہوریت میں ہمارے پاس نہ توپے ہیں نہ نہ بندوکے ہیں ہمارے پاس صرف شاہستہ زبان ہے گفتگو ہے ٹیبل ٹاک ہے آئین اور قانون ہے ہمارے پاس تو جناب سپیکر چھڑی بھی نہیں لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو واقعی اب وہ بار بار کہتے ہیں کہ شہواز شریف نے فلان کہا تھا اور یہ کہا تھا چارٹر آف ایکانومی کہا تھا کہا تھا میں نے بلکہ بار بار کہا تھا تو اس کا کیا جواب آتا رہا تو آج وہ آئے پوری قوم سے معافی مانگے اپنے گناہوں کی معافی مانگے کہ میں نے یہ بھی ڈاکہ ڈالا یہ بھی چوری کی یہ بھی میں نے غلط بات کی میں نے عدلیہ کے بارے میں یہ بات کی میں نے چیف آمین سٹاف کے بارے بات کی میں سب سے معافی مانگتا ہوں تو پھر تو جناب سپیکر ایک کرینہ ہے طریقہ ہے ایسے ہم بچے جائیں یہ ممکن نہیں ہے وقت ضائع ہو رہا ہے قوم قومیں کہیں آگے چلی گئیں ہمارے قربہ جواد میں اور ہم آج بھی چکر میں پھر رہے ہیں اس کے میں سمجھیں تو جناب سپیکر کہ اس بارے میں میری رائے بڑی واضح ہے اور یہ فیصلہ میری کولیسن پارٹنز سے کرنا ہے جناب سپیکر کل عدالت عزمہ کے دو آننبل جیزز کا فیصلہ آئے اور یہ بہت اہم ہے بہت طرح مہربانی کیجئے فلیس اور یہ فیصلہ جناب سپیکر جو اناؤنس کیا ہے جسس منصور علی شاہ صاحب نے اور جسس جمال خان مدوخیل صاحب نے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو جام سپیکر جو فیصلہ جو اس معاملے میں جو لیا گیا وہ فور تھری سے ہے یعنی چار ججز نے حق میں فیصلہ دیا ہے تین ججز نے خلاف دیا یہ تھری ٹو نہیں ہے یا فائف ٹو نہیں ہے اب جناب سپیکر اس کے بعد اور پھر انہوں نے جو اپنے فیصلوں میں جو اور سوالات اٹھائے ہیں اس بارے میں جناب سپیکر اور بھی آج یہ وقت کی اشد ضرورت ہے کہ آج ہم یہاں پر بیٹھیں اس ہاؤس میں آپ کی اجازت سے ہم اپنی معروضات آپ کے سامنے پیش کریں مشابرت کریں اور جو کل فیصلہ جو آیا ہے اس حوالے سے یہ ایوان کیا قانون سازی کر سکتا ہے آفٹر آل یہ پارلمن ہے پارلمن کو استعار ہے کہ وہ تمام ان معاملات کے اوپر فیصلہ سازی کرے جو کہ پاکستان کے بہترین مفاد بھی ہیں اب ان آنبل ججز کے کل کے فیصلے کے بعد جو انہوں نے بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے مشابرتہ ان کے عدلیہ سے کے اندر سے اٹھنے والی یہ جو آوازیں ہیں گفتگو ہے اس کے نتیجے میں جناب سپیکر یہ ایک امید کی نئی کرنے ہیں it's ray of hope جناب سپیکر اور جب عدل نظر آئے گا تو اس ملک میں تمام بادل جو ہیں خطروں کے وہ چھٹ جائیں گے جناب سپیکر اور ترازو کا توازن ہی اس وقت جو جنگل کا قانون ہے اس کو بدلے گا اس لئے جناب سپیکر میں سمجھتا ہوں کہ اگر جو جنگل کے نام گلی محلوں کے بچوں کے آج جو زبان پر ہیں اس کو اگر ہم نے ختم کرنا اور ختم ہونا چاہیے تو انصاف کا بول بالا ہونا چاہیے اس کے لئے جناب سپیکر قانون آئین ہمیں میرے محسوس میمبرز کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم قانون سازی کریں اور کل کے فیصلے کے بعد تو اگر ہم نے قانون سازی نہیں کی تو مورخ ہمیں معاف نہیں کرے گا آنے والی نسلے میں معاف نہیں کریں گی اس لئے نام سپیکر آج ہمیں یہ دو ٹوک فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کوڑوں عوام کو ریلیف دلانا ہے یا ایک لڈلے کو ریلیف ملنا چاہیے آج یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے آئین اور قانون پر عمل کرنا ہے کہ یا پھر ہم نے اس ملک کے اندر جنگل کے قانون کو چلتے رہنے دینا ہے یہ میرے بھائی صاحب نے کہا کہ میں جو آپریٹیف پیرہ جو ہے وہ پڑھ دوں آپ کے سامنے میں ام ناٹ او لاو مین ہمیں لے مین تو اجازت دیجئے گا میں پڑھ دوں پہنچ دس لائنے لیکن کئی غلطی ہوئی تو محفی دے دیجئے گا اجازت جناب پلیز دیر فور we are of the opinion that the dismissal of the present سور موٹو proceedings and the connected constitution petition is the order of the court by a majority of 423 یہ عزالت کے فیصلہ ہے چار تین سے یہ عزالت کے فیصلہ ہے of the seven member bench we are also fortified in our opinion by the protection by the president of the well-known پاناما case جس کا میں ابھی ذکر کر پانامای کبانا تظیر ہائی جواب ، in the said case the first order of the court was passed by a three to two majority. And in the subsequent hearings conducted in persons of the majority judgement the two honourable judges who had made and announced fine decision did not sit on the bench but they were not considered to have been excluded from the bench and were made a party to the final judgment passed by the remaining three honorable judges. یہ ہے جناب اس فیصلے کا نچوڑ اس کا جو کرکس جو ہے اب جناب سپیکر سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اس کنفیوجن میں یہ فیصلہ تو کل آیا ہے عدالت عزمہ کا کہ یہ چار تین کا فیصلہ ہے لیکن جو اس امپریشن میں کہ یہ فیصلہ پانچ دو کا ہے یا تین دو کا ہے تو اس کے نتیجے میں جو اقدامات اٹھائی جا چکے ہیں وہ بزاتے خود ایک بہت بڑا قانونی چیلنج ہے اس کے بارے میں کس طرح معاملات آگے چلیں گے اس وقت جناب سپیکر یہ ملک ایک دورائے پہ کھڑا ہے اور خدارہ جام سپیکر اس بلک کو بند گلی میں جانے سے روک لیں اور اس میں تاری دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے اس میں مکننہ جو تین پلرز ہیں سٹیٹ کے ان کو اپنا کردار آئینی اور قانونی کردار ادا کرنا ہوگا اور اگر وقت خدا نہ خواستہ گزر گیا تو پھر ہاتھ ملتے رہ جائیں گے اور پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ اب پشتاوے کیا ہوگت جب چڑیاں چک گئی کھیوت جناب سپیکر اٹھیں اور اٹھیں اور اس ملک کے مستقبل کے لیے اپنے آنے والی نسلوں کے لیے اپنے پاکستان کے لیے اس کو اس کا کھویا و مقام دلوانے کے لیے ہم آئین اور قانون کا سہارہ لیں جو اختیار جو ذمہ داری جو فرض آئین نے اور اللہ تعالی نے اپنے عوام کو جس کے نتیجے میں یہ ہاؤس منتخب ہو کر آیا ہے اس کو اپنا فرض ادا کرنا ہوگا ورنہ آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی جناب سپیکر میں ان الفاظ کے ساتھ میں آپ کا ایک مرد و پھر شکریہ ادا کرتے ہوئے میں اس بات پہ میں اس بات پہ اپنی بات ختم کروں گا جناب سپیکر اور اس ہاؤس کے ایک ایک میمبر کے خدمت میں بڑے عدب سے ترپ سے آپ کے خدمت میں کہ جب اپنا کافلہ عظم و یقی سے نکلے گا جب اپنا کافلہ عظم و یقی سے نکلے گا جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے مجھے یقی ہیں چشمہ یہیں سے نکلے گا مجھے ایڑیاں